ایک مرتبہ چند بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کس لیے اللہ تعالیٰ کی حبادت کرتے ہو ایک بزرگ نے جواب میں کہا کہ ہم دوزخ کے ان طبقات سے زیادہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حبادت کرتے ہیں جن پر سے قیامت کے دن گزرنا پڑے گا اور ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہ سکے ایک بزرگ نے کہا ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کی حبادت و بندگی کرتے ہیں تاکہ ہمیں جنت آتا ہو جائے یہ سن کر حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کوئی بندہ دوزخ کے خوف اور جنت کی امید و خواہش کے باعث اللہ تعالیٰ کی حبادت و بندگی کرتا ہے وہ نیائت ہی برا ہے اس پر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید اور خوف نہیں ہے آپ نے فرمایا پہلے پڑوسی ہے اور بعد میں اپنا گر اس لیے ہماری نگاہوں میں جنت اور دوزخ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرزین ہے اور اگر وہ جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا تو کیا بندے اس کی بندگی نہ کرتے یہ سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے ایک بار رابعہ بسری رحمت اللہ نے سات دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا گھر میں روٹی کا ایک لکمہ بھی نہیں تھا افتار کا وقت بہت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ پر بھوک کا غلوہ تاری ہوا نفس نے فریاد کی رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی ابھی آپ نے متلالے کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک کی آپ باہت تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا حضرت رابعہ بسری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا میں نے تیری فریاد سن لی ہے کوشش کروں گی تجھے مزید عذیت نہ پہنچے یہ کہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئی واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برطن پلٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا کھانا کھا رہی تھی حضرت رابعہ بسری نے متلالے بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا اتمنان سے کھا لے افتار کا وقت قریب آ چکا تھا حضرت رابعہ بسری نے چاہا کہ روزہ پانی سے افتار کر لے کا جھونکہ آیا اور چڑاغ بوجھ گیا حضرت رابعہ بسری اندیرے میں آگے بڑی اتفاق سے آپ برطن سے ٹکرائی اور پانی کا برطن ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہ گیا بے احتیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے الہی یہ کیا راز ہے میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے جواب میں غیب سے ایک آواز آئی اے میری محبت کا دم بڑھنے والی اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقت کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی اے رابعہ تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے مو مول لیا اور تمام امیدیں ترک کر دی اس کے بعد میں نے ہاتھ نماز کو آخری نماز سمجھا موسیقی موسیقی